اسلام علیکم سٹوڈنٹ مائی نیم از علی رزا سٹوڈنٹ آپ نے میری پیچھے ویڈیو دیکھی جس میں میں نے پارٹ ون کے جو بیسک لیکچر ہے پہلے چپٹر سیکنڈ چپٹر سب کے وہ بیسک لیکچر میں نے ایکسپین کیے آج میں قویشن کرنے لگا ہوں ایکسرسائز وائز تو جس میں آپ نے دیکھنا سٹوڈنٹ کے آپ کو میں نے پراپٹی کروائی تھی ایک اچھے طریقے سے اب آج میں قویشن سالف کروں گا پراپٹی ذہن میں ہے سٹوڈنٹ اپنے مائید میں رکھیے گا وہ بیسک لیکچر مجود ہے میرے یوٹیوب پر پہلے اسے سرچ کریں پھر اس کے بعد آپ ایکسرسائز میں نے دیکھ سکتے ہیں اچھا ایکسرسائز 1.1 میں ہم نے دیکھا ہے سٹوڈنٹ جس میں ہم نے دیکھا ہے کلائیہ پراپٹی لگانی ہے سٹ پر جو ملٹیپلیکیشن بھی ہو تو جسے ہم لے کر چلیں میں نے ایک سٹ لیا ہے آپ کے سامنے سٹوڈنٹ جس کو ہم نے اے کا نام دیا ہے اس پر ہم نے پراپٹی لگانی ہے وید ریسپیکٹو اڈیشن اور ملٹیپلیکیشن آپ سٹوڈنٹ اے نے زیرو بھی لیا اور میں نے سیٹ میں آپ کو پتا ہے کلائیہ پراپٹی جب لگاتے تھے ہم جب ہم نے بیسک پڑا تھا تو اس میں کلائیہ پراپٹی میں ہم ایک چیز سمجھی تھی کہ ہم نے سیٹ میں سے دو ایلیمنٹ لینے آئے ہیں لہٰذا یہ ایک ایلیمنٹ ہے تو اسے میں دو دفعہ لکھ لوں گا آپ کیا کریں گے اس پر ایڈیشن پراپٹی لگائیں گے زیرو کو زیرو سے ایڈ کیا اچھا جو جواب ہے وہ بھی بلانگ کر رہا ہے اے سے تو ہم کہیں گے کلائیہ پراپٹی ریسپیکٹو ملٹیپلیکیشن ہولڈ گئی ہے ایڈیشن ہولڈ کر گئی ہے اسی طرح ہم نے سیٹ اے میں زیرو کو دو دفعہ لکھا ہے اور اس میں ملٹیپلیکیشن پراپٹی لگانے پراپٹی بھی ہولڈ کر گئی ہے ٹھیک ہے سٹوڈینٹ اب ہم آگے چلتے ہیں یہ بیسک دیکھتے جائے آپ سٹوڈینٹ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سیٹ اے جو ون والا وہ لے لیا اسے سیٹ اے کا نام دیا ہے اب اس میں بھی ایک ایلیمنٹ تھا اسے ہم نے دو دفعہ کر دیا ون میں پلس کیا ہے ایڈ کیا ہے تو تو آیا ہے اچھا بیسک ہے اب تو تو سیٹ اے میں مجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ وید رسپیکٹو اڈیشن ہولڈ نہیں کرے گی پراپٹی کلی ہے اب ملٹیپلیکیشن میں آجے تو آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں وہ جواب آ رہا ہے تو وہ ہولڈ کر رہی ہے لہٰذا ہم کہیں گے ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے سیٹ ہولڈ کر رہا ہے کلی ہے پراپٹی کو لیکن اڈیشن کے لحاظ سے ہولڈ نہیں کر رہا اسی طرح سٹوڈینٹ اب ہم دیکھ لیں زیرو اور مائنس ون تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایلیمنٹ کو ایک ایلیمنٹ کو دو دو دفعہ لکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا کہ زیرو کو زیرو میں ایڈ کیا تو زیرو آیا پھر زیرو کو میں نے مائنس ون میں ایڈ کیا تو مائنس ون آیا پھر اب میں نے مائنس ون کو پک رہا ہے اس کو زیرو میں ایڈ کیا تو مائنس ون آیا مائنس ون کو مائنس ون میں ایڈ کیا تو مائنس ٹو میں نے دیکھا کہ یہ جو مائنس 2 آ رہا ہے باقی تو سارے بلانگ کر رہے ہیں لیکن مائنس 2 نہیں بلانگ کر رہا ہے ایک بھی ایلیمنٹ جو ٹیبل میں نہیں بلانگ کرے گا تو ہم کہیں گے پورے کا پورا سیٹ جو ہے نا کلائیہ پرابٹی کو ہولڈ نہیں کر رہا اسی طرح ملٹیپلیکیشن میں آج جو 0 کو 0 سے دیا 0 کو مائنس 1 سے 0 آیا مائنس 1 کو 0 سے 0 مائنس 1 کو مائنس 1 سے کیا تو 1 نہ آ گیا اب 1 تو بلانگ ہی نہیں کر رہا ہے تو لہٰذا یہ بھی کلائیہ پرابٹی کو ہولڈ نہیں کرے گا اچھا سٹوڈنٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب سیٹ لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک یہ سیٹ لیا ہے جس میں 1 اور مائنس 1 آ رہا ہے اسے سیٹ ایک ہے دیا ہے اور ایک یہ ہے کہ جس میں سے 1 اور مائنس 1 کو ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے سٹوڈنٹ تو ہم آگے اب موو کرتے ہیں سٹوڈنٹ اب دیکھیں آپ کو 1 کو 1 میں ایٹ کی ہے تو وہ 2 آ گیا 1 کو مائنس 1 میں کی ہے تو وہ 0 آ گیا اب مائنس 1 کو 1 میں کی ہے تو 0 مائنس 1 کو مائنس 1 تو مائنس 2 اب دیکھیں یہ 0 بلانگ نہیں تھا کر رہا اب وہ ہولڈ نہیں کرے گی اس طرح ہم نے 1 کو 1 میں کیا 1 آیا ملٹیپلائی کر رہا ہے 1 کو مائنس 1 سے کیا مائنس 1 اب یہ ساری کی ساری پرابٹی ہولڈ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے ملٹیپلیکیشن پرابٹی بھی اس میں ہولڈ کر گئی ہے اچھا آپ دیکھیں question number 2 میں ہے تو اس میں property لگنی ہے student تو property آپ کو یاد ہے میں نے اچھے طریقے سے explain کی تھی آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے 4 plus 9 is equal 9 plus 4 اب ہم نے propertyوں کے نام بتانے name the property of you ہمیں پتا ہے جو چیز ادھر plus ہو رہی ہے دوسری طرف الٹ کے نظر آئے تو ہم کہتے ہیں commutative property لگی ہوئی ہے with respect to addition اگر ہمیں تین element نظر آ رہے ہیں student تو اس میں زہر میں رکھے گا کہ مہت property associative property جس میں تین element نظر آتے ہیں اور کسی property میں نہیں نظر آتے تو ہم کہیں گے یہ associative property لگی ہوئی ہے with respect to beach addition تو addition کے لحاظ سے اسی طرح ایک دو تین نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی associative property نظر آ رہی ہے with respect to multi اگر zero add ہو کہ وہی جواب آ جاتا ہے تو یہ identity ہوتی ہے اسے کہتے ہیں identity property with respect to addition اب یہ multiplication کے لحاظ سے پھر ہنڈر آ رہا ہے تو یہ بھی identity property with respect to multiplication اب اس کے بعد اس کو آگے جو لے کر چلتے ہیں یہ دونوں add ہو کے zero تو اب یہ دیکھیں student آگے mention کیا ہوئے اس نے سوال میں یہ دیکھیں یہ آگے لکھ رہا ہے کہ یہ commutative property لگی ہوئی ہے یہ associative property لگی ہوئی ہے یہ بھی associative property ہے یہ دیکھیں zero add ہو کے وہی چیز آگے تھے identity property ہے one multiply ہو کے تو یہ multiplicative identity property ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی add ہو کے zero جواب دے رہے تو وہ inverse ہوتا ہے additive inverse جسے آپ addition کہتے ہیں یہ بھی additive inverse ہے اگر کوئی چیز جو اتر multiply ہو دوسری طرح الٹ کے نظر آرہے تو وہ commutative property ہے اگر یہ دیکھیں کوئی left side سے دونوں کے پاس جاتا ہے a b کے پاس بھی گیا a c تو اسے کہتا ہے left distributive property اگر کوئی right side سے جاتا ہے تو اسے right distributive property کہتے ہیں اب یہ دیکھیں تین element نظر آرہے ہیں تو اسے کہیں associative property with respect to multiplication student اب آپ کو یہ بھی نظر آرہا ہے کہ اب a جو ہے نا وہ left side سے جانے لگا ہے تو یہ left distributive property ہے student یہ question number 2 تھا اب یہ property آتی ہوں تو یہ بھی solve ہو جاتا ہے آپ basic lecture دیکھ سکتے ہیں اس میں property کو اچھے طریقے سے explain کیا گیا ہے اب دیکھیں student یہ پہلا question ہے کہ اگر آپ minus 3 اور minus 2 لیتے ہیں اور اس سے کس طرح آپ zero اور one بنا سکتے ہو تو ہمیں نظر آرہا ہے student ہم نے کیا کیا پہلے question میں ہم نے اسے دیکھا minus 3 اور minus 2 میں ہم نے 3 add کیا ہے adding 3 both side we get result جب آپ 3 دونوں طرف add کرو گے تو جب اتر minus 3 میں plus 3 add کرو گے تو یہ zero ہو جائے گا minus 2 میں plus 3 add کرو گے تو یہ one ہو جائے گا یہ آپ کو result مل جائے گا additive property سے student اب آگے move کرتے ہیں یہ student اب multiplicative property کی طرف چلتے ہیں یہ minus 5 ہے اور یہ minus 4 ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ کس سے multiply کیا minus 4 سے both side multiply کیا تو result یہ minus 4 سے یہ plus 20 ہو جائے گا اسے minus 4 یہ 16 ہو جائے گا اس طرح ہم اسے solve کریں گے آگے پیج میں ہم student اب minus 1 کو اور 1 بڑا ہے minus 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ یہ چیز بن جائے گی اسی طرح اس نے student اسے لے کر چلا ہے تو اب آپ اس چیز کو الٹ کر دیں گے inverse کر دیں گے کہ مثلا آپ multiplying both side 1 over AB سے تو AA سے کٹ جائے گا student تو اس طرح پھر وہ 1 over A بجے گا BB سے کٹے گا تو 1 over A اور 1 over B مل جائے گا آپ کو دونوں طرف سے student اب یہ دیکھیں اسے بھی multiply کیا ہے minus 1 سے تو آپ کو یہ arts مل جائے گا اچھا student اب آجے اس کے پاس 4 والے question کے پاس تو اس میں کہہ رہا ہے prove that اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ prove that کہ یہ چیز کیسے بنتی آپ کو پتہ student LCM بھی لے سکتے ہیں آپ ویسے بھی solve کرتے ہیں آپ دیکھیں اگر over beach plus آجے اور میں رقمیں آجے تو LCM لیتے ہیں تو نیچے والی اگر دونوں سے M ہو تو ایک لکھتے ہیں تو cc سے cut کے one آئے گا one اوپر والی سے multiply ہوگی آجے پھر plus cc سے cut کے one آئے تو اس طرح اس طرح لے سکتے ہیں اچھا student دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے one over c سے ادھر بھی multiply کی ہے اور one over مثلا آپ نے a کو اوپر سے side پر کر دیا b کو بھی اوپر سے side کر دیا one over c side پر آپ کو پتا ہے کہ جب multiply کا نشان ہو تو اوپر والی سے multiply ہوتی ہے نیچے والی سے اوپر چلی جائے تو یہ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں سائیڈ میں اور one over c باہر کام نکال لیا تو دونوں کے درمہ پلاس آگیا پھر c کو تو یہ اس طرح right distribution property لگا کے اس نے solve کر دیا students same to same اس نے اس کو بھی ایسے solve کیا کہ اس نے یہ پکر ہے اس کو آگے کیا کیا one سے multiply کیا دونوں طرف سے اور اس میں پھر کیا کر ہے کہ آپ one کو لکھ سکتے ہیں d over one over d اچھا جب آپ d over one over d لکھیں گے تو یہ cut کے پھر one ہی آجائے گا ادھر بھی تو ادھر کیا کیا بی over one over بھی کیونکہ ہم بی کے پاس d لے کر آرہ ہے یہ نظر آرہ ہے اور آپ کو d کے پاس بھی لے کر آرہ اس طرح پھر اس نے solve کر اسے multiply کیا تو multiply کر یہ نظر آرہ ہے student تو اب کیا کیا اس نے نیچے والی جو رقم ہے اس کو اس نے سائیڈ پر کر دی اوپر واری کو سائیڈ اوپر سے نیچے والی جو باہر اچھا student اب آپ کو دیکھ رہے ہیں question number 5 اس میں یہ آپ کو نظر آرہ ہے question number لکھا ہو ہے تو یہ آگے solve کرنے لگا تو minus 7 over 12 minus 5 over 18 ہے اور اس میں کیا کر رہے ہیں کہ minus 7 over 12 کو ہم نے 1 سے پھر same to same ایسے کیا تو ہم نے 3 3 سے کاٹ کے 1 کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 3 over 1 over 3 اور ادھر بھی 1 کی جگہ ہم لکھ رہے 2 over 1 over 2 اچھا آگے کیا کیا ہم نے کہ یہ اسے اوپر والی سے multiply کر دی ہے نیچے والی کو نیچے والی سے multiply کر کے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں solve اور اس میں same آگیا تو ہم نے اوپر والی side پر کر دی دونوں اور نیچے والی side common نکال لی ہم نے تو اس طرح پھر وہ add ہو کے یہ جواب آگیا student question number six جو ہے اسے justify کہہ رہا ہے each step student آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے lcm لینا ہے ہم نے تو اب یہ دیکھیں اوپر سے ہم اسے separate کر سکتے ہیں یہ دیکھیں student ہم نے one اور four کو اوپر والی رقم کو separate کر دی نیچے والی کو separate ہم نے کیا کیا کہ ادھر one تو ہر ایک چیز ملٹیپلائی ہوتا ہے اسے ہم نے دور کے لکھ لیا four سے کام ان کال four سے کٹ جائے اور پیچھے جو جواب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے student اسی طرح ہم نے آگے اس کو solve کرنا شروع کیا فدر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم نے لے کر چل لینے گیا one number four plus one number five اوپر بھی ہم نے اس کے ساتھ one multiply ہوتا ہے نیچے بھی ایسے کیا اور بیسیکل ہم نے پھر کیا کیا کہ اسے five سے کر لیا اسے four سے کر لیا ہم نے same to same جیسے پیچھے ہم نے کام کیا پھر وہ multiply کر لیا تو student اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے multiply کر لکھ ہے تو آگے اس میں سے ہم نے کیا کیا ہے کہ جو اوپر والی رقمے ہیں وہ نیچے والی سائیڈ پر نکال لی ہیں دونوں اور اس میں سے کام نائن آگیا نائن نمبر وان اب student ہم basically اب اس question پر چلتے ہیں third question پر اسے بھی ہم same to same اس ہی method سے کریں گے آپ کو نظر آرہا ہے student کہ ہم نے کیا کیا اسے one سے دونوں کو نیچے بھی ہم نے ایسے کیا ہم نے پھر ادھر بھی کے ساتھ دی بھی بھی ہم نے same to same نیچے ایسے کیا اب ہم نے اوپر والی کو ملٹیپلائی کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ a d اور b c ہے اور نیچے بھی ایسے same to same پھر ہم نے student جو اوپر والی سائیڈ پر لکھ دی ہیں تو جب ہم نے سائیڈ پر کی ہے پر ہم نے کامل نکال لی اس طرح ہم نے اسے کار دیا اور یہ آپ کے سامنے آنس آگیا student یہ تھی 1.1 جو بلکو سیمپل تھی پرابٹیوں کو یوز کرتے ہوں ہم نے اسے سال کر لیا آگے ہم چلتے ہیں 1.2 کی طرف student اب ہم نے 1.2 کا جو پہلے 3 question ہم نے نہیں کرتے سال بھی نہیں کرتے ان کا کوئی benefit بھی نہیں ہے ہم 4 question سے start کرتے ہیں جس میں ہمیں آئیٹا نظر آیا student آپ 9 10 class سے کرتے آ رہے ہیں اسے آئیٹا آپ کو بتانا ہے جب آئیٹا سکیر سے بڑی power آ جاتی ہے تو ہم اسے طورہ کرتے ہیں student question ہم solve کرنے لگے آئیٹا 9 کو ہم توڑیں آئیٹا 8 پلاس 1 لکھ لیا آئیٹا 8 ایک طرف اور آئیٹا ایک طرف کر دیا ہمیں پتا ہے کہ بے same ہو تو ملٹیپلائی ہو کے power ایڈ ہو جاتی ہے لہذا اسی رول کو ہم نے apply کر کے سے separate کر دیا اب student ہمیں پتا ہے آئیٹا سکیر کی value ہمارے پاس ہے تو ہم نے سکیر اندر کر دیا 4 کو باہر ہمیں پتا power اندر اور باہر آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہے تو یہ آئیٹا سکیر ہمارے پاس 1 ہوگا یہ منس 1 لکھیں گے ہم اور اسے پھر ایون پاور ہو پر منس کی اندر value ہو تو اسے positive کر دیتی ہے اور اس طرح آئیٹا آگیا ہم نے آئیٹا 14 کو پکڑا ہم نے ایسے دکھا 2 اندر 7 باہر اب وہ 2 منس 1 ہوتا ہے اور 7 آڈ پاور ہوتی ہے وہ منس 1 نہیں رہنے دے گا student آپ کے سامنے منس 19 آئیٹا نظر آ رہا تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو آڈ پاور آڈ پاور کو ختم کریں اندر لے کر جائیں گے تو منس کو ختم نہیں کرتی منس آئیٹا ہی رہنے دیتی ہے پھر ہم نے منس کو باہر نکال دیا اب اسے ہم نے ایسے لکھا پاور 18 پلاس نہیں آئے گا تو منس ون اور منس کیا ہو جائے گا پلاس ون اور آئیٹا سے ملٹیپلائی ہوگی آئیٹا آگیا سٹوڈن جیسے فور والا کویسشن لکھا ہویا اس میں ہم نے منس ون دیکھ رہے آئے آچھا منس ون کو جب ہم نے سال کرنا شروع کیا سٹوڈن تو ملٹیوان ہی ہوگا اب ہم نے سیپر سیپر کر دی بیس کو ٹوئنٹی ٹو کو ہم نے ایسے لکھ لیا ٹو اندر کیا لیون باہر لکھا ملٹیوان آئے گی اور آپ کو پتا آر پاور آر پاور اسے ملٹیوان ہی دیکھ آج آج سٹوڈن یہ فائیو والا آگے کہتا ہے فائیو والا کوئیشن جو ہم سال کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو سٹوڈن پتا ہونا چاہیے جب انڈر روٹ کی اندر آج آج تو سال نہیں ہوتا تو منس ون کو ہم ختم کرنا ہوتا تو منس ون کی جگہ ہم آئیٹ لکھ لیں گے ہم پتا آئیٹا کس کے اکیو والا ہوتا ہے انڈر روٹ مائنس ون انڈر روٹ مائنس ون کی جگہ ہم آئیٹا لکھ لیں گے اور یہ اس طرح سال ہو جئے گا اس طرح سٹوڈن اب یہ دیکھیں منس 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 ون اور سائیو سپر کریں گے پھر یہ انڈر آپ کو پتہ ہونا چاہیے سٹوڈن ملٹیپلائی کا نشان ہو تو پاور سپرٹ ہو جاتی انڈر روٹ بھی ایک پاور ہوتے دونوں پر سپرٹ اور یہ آئیٹا کے اکیوال ہو تا آئیٹا جواب اب یہ دیکھیں یہ منس سکسٹین اور ٹونٹی فائی لکھا ہو ہے تو اب جب ہم اسے آئیٹا آگئے اس طرح یہ فائی والا کوئیشن تھا سٹوڈن اب ہم سکس والے کی طرف جاتے ہیں سٹوڈن اچھا جب ہم نے سکس والا کوئیشن اوپن کیا تو اس میں دو کمپلیکس نمبر آگئے ہیں سٹوڈن تو اب آپ کو پتا ہوں سٹوڈن دو کمپلیکس کو کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے جس میں ایک ریال پارٹس ہوتا ہے ایک امیجری ریال اچھا یہ ورٹیکس کی فارم میں جب ورٹیکس کو آپ اوپن کرتے تو اس طرح لکھتے ہیں ریال جو ایکس والا ہوتا ہے اس کے ساتھ آئیٹا نہیں لکھتے جو وائی والا کامی سے پہلے والا ایکس والا ہوتا ہے کامی کے بعد والا والا ہوتا جب ہم اسے اوپن کر لکھتے ہیں تو اسے کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے جس میں ایک ریال اور امیجری پارٹس نظر آتا ہے یہ سیون پلس نائن آٹا نظر آگیا اب سٹوڈن میرے میتھر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اسے ایڈ کرتے ہیں تو پھر بھی میں اسے ایسے ایسے کارا رہا ہوں آپ ادھر سے بیسک لیکچر لے سکتے ہیں اب ریال کو ریال میں ایڈ کرتے ہیں اور میجری کو میجری میں ایڈ کرتے ہیں تو اسے ہم سال کر سکتے ہیں یہ سٹوڈن سیون والا سیم ایسے ہی ہے اس کمپلیکس نمبر میں لکھا کمپلیکس میں پھر اس کو ایسے اوپن کر کے لکھ لیا بریکن میں سے مائنس اندر ملٹیپلائی ہو گیا سٹوڈن جو پلاس کی تھی وہ مائنس کی جو مائنس کی تھی وہ پلاس ہو گئی اب ریال کو ریال میں ایڈ کر کے 15 ایٹا کو میجری میں کر کے یہ اس طرح ہم نے سال کی ایٹ ہم نے سٹوڈن تو اسے ساری کو سال کر کے ہم نے یہ جواب لے کر آئے سٹوڈن سیم ایسے ہی ہم نے سال کیا ہے سٹوڈن اب آپ کے سامنے دو کمپلیکس نمبر کو ملٹیپلائی سیم وہ ہی میتھرڈ ہم نے اپلائی کر کے یہ دیکھ سکتے ہم نے سال کیا ہے اب یہ آگے ہم ٹویل والا کوئیشن دیکھتے ہیں اب ڈویئن میتھرڈ اور تقسیم ہم اسے لے کر جائیں ڈویئن میتھرڈ یہ جو آپ ڈویئن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دو کمپلیکس نمبر کو ہم نے اسے جب ڈویئن میتھر میں لکھا تو آور کی فارم میں لکھیں جب یہ ختم ہوتا تو آجاتا اور یہ جو پہلے ہوتی ہے وہ اوپر آجاتے جو بعد میں ہوتی ہے وہ نیچے آجاتے جب بھی سٹوڈن زہر میں رکھئے گا آئیٹا آور کے نیچے آئے تو لہیدہ اینی ٹو کمپلیکس نمبر اچھا دو کمپلیکس نمبر لینے ایک کمپلیکس نمبر ہوگا ایک ویسے ہوگا ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے سام بھی کرنا ہے اور جواب اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ریال نمبر تو اس کا جواب ریال نمبر آئے کمپلیکس نمبر کی کی نشانی ہوتی ایک ریال بھی ایک میجری اس کا میں کانجوگر لیا تو کس کی علامہ چینج کرتا جو آئیٹا کے ساتھ ہوتے اس کی علامہ چینج کرتا اچھا دو کمپلیکس نمبر کو میں نے آئیٹ کیا یہ دیکھیں سٹوڈنٹ ایڈ کر رہا ہوں اب یہ ریال ریال میں ایڈ ہوگا یہ دونوں لامتے سیم ہے تو یہ سیم ہے تو لامتے مقت دونوں کو میں نے کاٹ دیا تو یہ ایڈ ایڈ ریال نمبر آئی ایسی میں نے دو کمپلیکس نمبر کو ملٹی پلائی کیا تو آپ کو پتا دو رکمہ ملٹی 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 سیم ہو تو لہیدہ لہیدہ سکیر نظر آ رہا ہے اور یہ سٹوڈنٹ سالب ہوگی یہ چیز ریال نمبر ہوگی اب سٹوڈنٹ 14 مالا question دیکھتے ہم اس کو solve کرتے ہیں اس میں لکھا ملٹی 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 نمبر کا یہ بی بی دی گیا ہے یہ ہم سٹوڈنٹ اسی طرح same to same ہم نے اس میں بھی ایسے کیا ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ a ہوتا ہے اور 2 سے کو ہم نے اب یہ دیکھیں یہ alternative method ہے یہ کیا ہوگی اس کو الٹا کے دکھایا جا رہا ہے سٹوڈنٹ ہم نے اس method سے کرنا ہے یہ والا فارمولا ہم نے یاد کرنا ہے alternating method بھی لکھا ہو ہے اگر یہ like کرتے ہیں تو پیچھے یہ کروا چکھو یہ کر لیں نہیں تو ہم نے اس method سے solve کرنا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے a اور a square plus b square کاما minus b اور a square plus b square جو ہم نے a لی ہے اسے ایک ہی جگہ رکھیں جو b سے ہم scale لے solve کر یہ multiplicative inverse آگیا same to same second question آپ دیکھ رہے ہیں student second question کو بھی ہم solve کرنے لگے ہیں تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے تو اب اسے ہم a کہتے ہیں پہلی کو کامے سے پہلے دوسری کو b کہتے ہے اور اس میں ان کی value put کر scale لے اسے solve کر یہ multiplicative inverse یہ دیکھیں تیسے میں وہ seem to same ہم یہ method apply کریں اور بھی تو اس میں solve کر ہم کر سکتے ہیں student یہ 50 مالا question کہہ فیکٹوریزیشن کریں تو فیکٹوریزیشن کرنے کے لئے شرط ہوتا ہے student کے دونوں رقموں کے درمیان minus نظر آئے اور لہدہ لہدہ scale ہو تو student آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لہدہ لہدہ scale تو بیچ minus نہیں ہے آپ کسی طریقے minus لے کر آئیں گے تو پھر یہ ٹوٹے گی ہم نے فارمولا جو پڑا ہوئے اس میں شرط ہے کہ لہدہ لہدہ سپر سپر scale اور بیچ minus ہو تو ہم نے student کیا کیا ادھر minus apply کیا اسے ساتھ minus 1 دونوں multiply کر کے پھر plus ہی نہیں ہو جائے گا تو ہم نے اسے minus کیا تو minus 1 لکھنا پڑے minus 1 آئیٹا scale لکھ لیا اس جگہ پھر student whole power لکھ دونوں کی اب جب whole power لیدہ لیدہ scale بیچ minus تو ایک دفعہ ان دونوں کو plus میں لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ان دونوں کو minus میں لکھ لیں گے اس طرح ہم نے same to same ہم نے یہ method apply کیا 16 questions ہم پیچھے کر چکے ہیں student اس کا method میں دکھاتا ہوں آپ کو تو جب بھی آئیٹا آور کے نیچے آ جاتا student تو ہمیں پتا ریشنل لائز کرتے ہیں جیسے پیچھے کی اسے بھی same to same ہم نے ویسے ہی کرنا ہے student یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک ریشنل لائز ہم نے کی آئیٹا نیچے تو ریشنل لائز کر کے اوپر والا اوپر والی سے ملٹی نیچے لیدہ لیدہ سکیر ہو جاتا ہے جیسے to same ویسے ہی ریشنل لائز کرنا ہے student اب آپ کے سامنے میں 1.3 لے کر آئے student تو آپ دیکھ رہے ہیں 1.3 کو ہم کیسے solve کرنے لگے ہیں یہ student سامنے graph نظر آیا ہے تو graph ہم بسیقل نہیں کرتے تو student اچھا ویسے ہم graph یہ دیکھیں اسے یہ complex number کو ہم vertex کی شکل میں لکھ سکتے ہیں vertex کو اس طرح complex کی شکل میں لکھ سکتے پہلا x کا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ imagery آئٹا ہو y کا ہوت ہے تو ہم نے بریکن میں بند کر کے لکھ دیا student اب graph li ہم نظر آرہ ہے x کو 2 اور y کو 3 put جس پر ہم نے graph بنایا ہو ہے تو ہم graph کی طرف چلتے ہیں یہ ہم نے put کیا ہے student جب ہم کو put کر تو along y لے کر چلنے یہ نظر آرہ student x کو put کر along y لے کر چلنے اور y کو put کر along x move کر جیسے میں یہ 2 x تو میں long y جا رہا ہوں کہا تک جانا ہے 3 تک تو ہم اسے لے کر گئے ہیں اور جب ہم نے 2 put کر نا تو y کی طرف لے کر گئے ہیں 3 تک اور جب ہم نے 3 put کر نا تو x کی طرف جائیں گے تو ایسے ہی ہم گراف یہ point پلات کر دی student student question number 2 find the multiplicative inverse ہے تو inverse ہم already پر چکے ہیں تو inverse کیسے find کرتے ہمیں formula آتا ہے student یہ دیکھیں ہم نے یہ complex number کو پکرا تھا اسے ہم نے real part کو zero کر دیا a جو real ہوتا ہے جو b ہوتا ہے تو ہم نے اس میں put کر جیسے پیچھے بیسی کیا تھا ایسے same to same ہم نے اس پر بھی apply کر کے اس solve کر نا ہے student ہم چلیں third question کی طرف چلتے ہیں تو third question میں یہ لکھا آگے پھر یہ جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا آئیٹا کی power اگر scale سے بڑی آئے جی تو ہم اسے تو تو ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے ہم نے separate کرنا ہوتا تو یہ پھر آئیٹا scale کی power 2 سے بڑی آگے تو جیسے پیچھے ہم نے concept لیا تھا same to same ہم ویسے ہی solve کر رہے ہیں آئیٹا scale 50 کر دیا اور آئیٹا separate کر دیا اسے ہم نے solve کر کے یہ سٹوڈنٹ اسے ہم نے solve کر لیا اس سٹوڈنٹ اب وہ کہہ رہا ہے prove that کرو کہ z conjugate z equal if and only if z is real جب if and only if نظر آتا ہے تو سٹوڈنٹ ذہن میں رکھئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ والی side پکر کر یہ پروف کرو پھر یہ والی side کہ ہم لیٹ کر لیا یہ لکھا ہے اور z conjugate اور z کو z کے ایک ور آکے چلے تو آپ کو پتہ سٹوڈنٹ جب ایک ور آکے ہم solve کر رہے ہیں تو یہ لے کر چاہ رہا ہوں تو یہ اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جب ہم اسے تو یہ a اور a سے کٹ گیا ہے یہ ادھر آ کے ایڈ ہو گئی ہے to آئٹا بھی نظر آ رہا to آئٹا ادھر جا کے ڈوائٹ ہوگئے جب b zero ہو جاتا ہے تو z صرف ایک real number ہے تو اسے کہتے z is a real number same to same student same to same ہم نے اسے لے کر چلنا ہے تو جب ہم نے z is real کہنا ہے تو real کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ b zero ہوتا ہے تو ہم نے دونوں کو پروف کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ b کو zero رکھا اور conjugate میں b کو zero رکھا دونوں کا جواب equal آئے تو ہم نے کہ یہ تو برابر ہوگئے اس طرح ہم نے دونوں سائی پروف کر لی ہیں five والا question دیکھیں student اس میں لکھا ہے کہ simplify by the expression from a plus i b تو اس کو لے کر چلنے لگے ہیں تو اس کو a plus real اور match کی شکل میں لے کر آنا تو پتہ ہے under root میں minus آجے تو اس پر minus ختم کر لیں کر minus one لکھیں گے under root لیدہ لیدہ کر دیں گے جیسے پیچھے ہم نے کام کیا تھا یہ آئیٹہ ہوتا ہے اور اس کے جب آئیٹہ لکھ لیا اور two کو یہ اس رہ ہو گیا اور یہ solve ہو گیا same to same student اس کو بھی ہم نے ایسے ہی solve کرنا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ solve کر ہم نے ایسے لکھ لیا student اچھا جب ہم نے اسے دیکھ ہے تو یہ نیچے جب solve کریں گے اور آئیٹہ نیچے آجے تو ہم فورا نیچے نہیں رہنے دینا ریشنل لائز کرتے ہیں اور یہ ریشنل لائز کر کے آپ کو اسے اوپر لے گے کیا ہے اب 6 والا question پر آئیں student تو اس میں لکھا show that z square plus z conjugate is real تو ہم نے کیا کہ z لیا ہے اور z conjugate لیا ہے اسے open کیا student تو اس کا scale کیسے ہم نے a square plus b square اور plus 2 a b یہ فارمول لکھا ہے اسی طرح ہم نے a square plus b square minus 2 a b کا فارمول لگایا تو ہمیں پتہ i test minus one ہوتا ہے یہ minus one یہ اور یہ cut جے گا یہ minus b ہو جائے گا یہ دونوں add ہو گئے اور یہ real number آجے گے اسی طرح same to same student ہم نے اس میں بھی ایسے ہی کیا ہے کہ ان دونوں کو minus کر لی z اور z کو فی سکیر لیں گے تو جو آپ کیا لیکن اب جب minus کیا تو minus اندر ملٹی یہ minus کا یہ plus کا یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل